رعایہ کے ساتھ حسن سلوک آپ نے بادشاہت کی اور آپ کی عمارت میں یہ رہا کہ آپ کے ہاں امیر و غریب بادشاہ و فقیر سب برابر رہے اور آپ نے سب کے ساتھ حسن سلوک کی آپ کی خلافت کے متعدد واقعات ہیں کہ جس میں آپ نے رعایہ کے ساتھ آپ حسن سلوک سے پیش آئے علامہ ابن عساکر رحمت اللہ علیہ متوفہ پانچ سو اکتر ہجری نے تاریخ مدینتی دمشق میں وہ واقعہ نقل فرمایا امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رات کو گشت کر رہے ہیں گشت کے دوران ایک گھر کے پاس سے آپ کا گزر ہوا آپ نے دیکھا کہ گھر کے اندر ایک بچہ رو رہا ہے آپ آئے دروازے پر دستک دیں اور آواز دیں کہ یہ بچہ رو رہا ہے اس بچے کو سولا دو تھوڑا وقت گزرا پھر گشت کے بعد جب آپ کی واپسی ہوئی پھر آپ کو بچے کے رونے کی آواز آئی آپ پھر گئے اور فرمایا کہ یہ بچہ کیوں رو رہا ہے تو اس وقت انہوں نے کہا یہ بچہ بھوک کی وجہ سے دوبارہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو گئے پھر بچے کے رونے کی آواز آئی اور تو اس ماہ کے پاس آ کر حضرت عمر نے فرمایا کہ تم نے تو اپنے بچے کی رعایت نہیں رکھی تم بچے کے حق میں کوئی اچھی ماں نہیں ہو کتنی دیر سے یہ بچے رو رہا ہے مسلسل اور تم نے اسے خاموش کرانے کی اور اسے سلانے کی کوئی خاطر خواہ کوشش نہیں کی آخر یہ بچے کیوں رو رہا ہے اس خاتون کو تو نہیں معلوم تھا کہ یہی عمر بن خطاب امیر المومنین ہے تو اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے وظیفہ مقرر کیا ہے کہ جو بچہ دودھ پینا چھوڑ دے تو جب تک بچہ دودھ پیتا ہوں تو اس کا وظیفہ نہیں ہوتا میں اسے دودھ چھوڑانا چاہ رہی ہوں تاکہ اس کا وظیفہ مقرر ہو جائے حضرت عمر نے فرمایا کہ اسے دودھ مت چھوڑاؤ دودھ دیتی رو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آئے نہایت غمگین اور پریشان تھے صبح فجر کی نماز جب آپ نے پڑھائی نماز میں مسلسل آپ روتے رہے آپ کا رونا اتنا تھا کہ پیچھے نمازیوں کو آپ کے قراب سمجھ میں نہیں آ رہی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نماز سے فارغ ہوئے پھر اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگے عمر تیری وجہ سے نہ جانے کتنے بچے مر گئے ہوں گے کتنے بچوں کا دودھ چھڑایا گیا وقت سے پہلے آپ نے اعلان جاری کر دیا کہ آج کے بعد جو بچہ بھی پیدا ہوگا دودھ پیتا بچہ ہو اس کا بھی وظیفہ مقرر ہوگا دودھ چھڑا دیا جائے اس کا وظیفہ بھی مقرر ہوگا اور آپ نے اپنے تمام جتنے نمائندے تھے جتنے گورنر تھے تمام علاقوں کے اندر آپ نے یہ حکم جاری کر دیا آج کے بعد جو بچہ پیدا ہوگا اور اس بچے کے لئے وظیفہ مقرر کر دیا جائے گا یہ آپ کا ایک رعایہ کے ساتھ حسن سلوک تھا ایک واقعہ آپ نے دیکھا ہے اور پوری مملکت کے اندر آپ نے ایک حکم جاری کر دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی رعایہ کے ساتھ حسن سلوک کیسا تھا محب الدین طبری رحمت اللہ علی متوفہ چھ سو چورانوے ہجری نے الریاض النظر فی مناقب العشرہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گش کر رہے تھے آپ نے دیکھا ایک جگہ ایک جھونپڑی لگی ہوئی ہے اور ایک شخص جھونپڑی کے باہر بڑا اداس اور پریشان بیٹھا ہے اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ امیر المومنین ہیں حضرت عمر نے پوچھا تم کون ہو کہا میں ایک مسافر ہوں کہا کیوں غمزدہ اور پریشان رات کے اس اندیرے میں بیٹھے ہو انہوں نے اشارہ کیا کہ میری گھر والی بیمار ہیں درد ذہن میں مقتلع ہیں کوئی عورت موجود نہیں ہے اس وجہ سے میں پریشان بیٹھا ہوں حضرت عمر فوراں گئے اپنی اہلیہ حضرت ام کلسوم کو جگایا وہیا اشارہ کیا کہ بڑی نیکی کا کام آیا ہے خدمت کا کام آیا ہے گھر والی کو جگانے کے بعد بیت المال سے آپ نے خجوریں بھی لی آپ نے گھی بھی لیا آپ نے پنیر بھی لی ضرورت کا سارا سامان لیا آپ لے کر آئے اور اپنی گھر والی کو جھوپڑی میں اندر داخل کر دیا خود باہر آگ لگائی اور حریرہ تیار کرنے لگ گئے تھوڑی دیر گزری تھی اندر سے آواز آئی امیر المومنین اپنے دوست کو خوشخبری دو اللہ نے انہیں اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمایا ہے اس شخص نے جب یہ جملہ سنا امیر المومنین گویا اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ میں نے تو امیر المومنین سے خدمت لی حضرت عمر نے فرمایا کوئی حرج کی بات نہیں یعنی یہ اشارہ کرنا تھا کہ جو مملکت کا بادشاہ ہوتا ہے در حقیقت وہی انسان اپنی رعایہ کا خدمتگار بھی ہوتا ہے یہ تو میری ذمہ داری تھی جو میں نے ادا کی اور فرمایا صبح آ جانا میں تمہارے لئے وظیفہ بھی مقرر کر دوں گا اور تمہاری اہلیہ کے لئے اور جس کی چیز کی ضرورت ہو مجھے بتا بھی دینا واقعہ سنانے کا مقصد کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی رعایہ کے ساتھ کس قدر حسن سلوک تھا کہ رات کے وقت اپنی گھر والی کو لے کر گئے بھلا کون ہیں جو رات کے اندھیرے پر اپنی گھر والوں کو اٹھا کر لے کر جائے ضرورت کا سامان بھی لے اور ان کے لئے حریرہ بھی تیار کرے آج تو بھائی بھائی کے گھر نہیں جاتا آج تو اگر ایک بھائی دوسرے بھائی کو ضرورت ہو رات کے اندھیرے میں اٹھ کے خدمت کے لئے نہیں پہنچتا لیکن امیر المومنین حضرت عمر ایک مسافر کے لئے رات کے وقت اٹھ کر گئے اور ان کے خدمت کے لئے پہنچے محب الدین طبری رحمت اللہ علیہ نے اپنی اسی کتاب الریاض النظرہ فی مناقب العشرہ میں اور علمہ دمیری رحمت اللہ علیہ متوفہ آٹھ سو آٹھ ہجری نے اپنی کتاب حیات الحیوان میں اور اسی طرح نوادر الخلفہ ان تینوں کتابوں میں ایک واقعہ موجود ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو ایک دفعہ گش کر رہے تھے گش کرتے کرتے بہت آگے چلے گئے آپ ایک ویرانے میں پہنچے اور آپ نے دیکھا کہ ایک بڑیہ عورت ہے ایک خیمے کے اندر ہے نہائیت اداس اور پریشان ہے حضرت عمر کی نگاہ پڑی آپ نے پوچھا تم کیوں پریشانی اور تکلیف کی حالت میں ہو انہوں نے کہا کیا عمر شام سے واپس لوٹ آئے کہاں عمر تو آگئے اسے معلوم نہیں کہ یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو ہے کہا کہ عمر لوٹ آئے لیکن عمر کو ہمارے بارے میں پتہ نہیں ہم کتنی مشکلات میں کتنی تکلیف کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں کتنے مسائل ہیں ہمارے حضرت عمر نے فرمایا بھلا عمر کو کیا پتا تم تو بالکل شہر کے حدود سے باہر نکل کر ایک ویرانے میں رہتی ہو تمہیں اگر ضرورت ہے تو عمر کے پاس آیا کرو کہا عمر کیوں بادشاہ بنا ہے اگر عمر ہماری خبرگیری نہیں کرتا عمر کیوں ہمارے اوپر حکمران بنا ہے اگر عمر کو ہماری رعایت کا پتہ نہیں اور عمر کو ہمارے حقوق کا پتہ نہیں اسے معلوم نہیں کہ کون تنگ دست ہے اور کس کو ضرورت زیادہ ہے حضرت عمر نے فرمایا آپ کو جو تکلیف ہوئی ہے میں اس پہ معذرت چاہتا ہوں آپ عمر کو معاف کر دو اور اپنی مظلومیت کے لیے جو مجھ سے لینا ہے وہ میں تمہیں دے دیتا ہوں تم وہ لے لو اور عمر کو معاف کر دو تو حضرت عمر اس بڑی عورت سے بات کرنے لگے فرمایا تم پر جو ظلم ہوا کتنے میں معاف کرو گی تو آخر بات ہوتے ہوتے حضرت عمر نے فرمایا پچیس دینار مجھ سے لے لو اب تک جو تمہارے حقوق میں کمی ہو گئی مجھے معاف کر دو کہا ٹھیک ہے میں معاف کرتی ہوں اسے اب بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ عمر ہے انہوں نے کہا تم تو بہت اچھے انسان ہو تمہارا میرے ساتھ کوئی تعارف بھی نہیں پھر بھی تم مجھے پچیس دینار دینے پہ راضی دینار سونے کا ہوتا ہے حضرت عمر کی گفتگو چل رہی تھیں اسی اصنا میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے یہ دونوں آگئے اور فرمایا السلام علیکم یا امیر المومنین جب انہوں نے سلام کیا تو وہ فوراں ہی بوڑی عورت ایک دم ہچکے جا کے اٹھ کھڑی ہوئی پریشانی اور تاجب کی حالت میں کہ میں نے تو امیر المومنین کو ان کے سامنے ہی برا بلا کے دیا فرمایا مجھ سے غلطی ہو گئی معاف کر دو حضرت عمر نے فرمایا نہیں جو تمہارے حق میں کمی ہوئی ہے مجھے معاف کرنا اور پھر حضرت عمر نے کہا ایک تحریر لکھ دیتے ہیں تلاش کرنے لگے کوئی کاغذ کوئی گھتہ نہ ملا تو اپنی ہی قمیس کے تہبن کا ایک ٹکڑا تھوڑا سا پھاڑا اور اس پر ایک تحریر لکھ دی کہ اس بڑیہ کے میرے اوپر جو حقوق تھے اس میں جو کمی ہوئی میں نے اسے پچیس دینار دے دیئے اور اس کے بدلے میں اس نے عمر پر جتنے حقوق ہیں ان تمام کو معاف کر دیا ہے اور اس کے گواہ عبداللہ بن مسود اور حضرت علی اس معاملے کے گواہ ہیں آپ نے وہ تحریر اپنے پاس لکھیں لکھنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو حوالے کر دیں اور پھر اس خاتون سے کا اگلے دن آنا میں تمہارے لئے وظیفہ بھی مقرر کر دوں گا واقعہ سنانے کا مقصد کیا ہے کہ حضرت عمر کے علم میں تو نہیں تھا یہ بالکل حدود سے باہر تھیں لیکن کس قدر رعایہ کے ساتھ حسن سلوک تھا کہ حضرت عمر خود وہاں پہنچے پچیس دینار بھی اسے فرام کیے اور خود رونے بھی لگ گئے کہ عمر کو کیا معلوم ہے کہ تم اس ویرانے میں رہتی ہو اور تمہیں کس چیزوں کی ضرورت ہے تو میں نے یہ واقعہ اس پر عرص کیا جو عوام کے لئے رات کو گشت کریں ان کے حقوق کی رعایت کریں ان کی ضرورتوں کو پورا کریں اور رات کے اندھیرے میں جا کر ہر ایک کے گھر پہ جا کر ان کی ضرورتوں کو پورا کریں یہی وہ لوگ تھے جنہیں دنیا آج یاد کرتی ہے اور انہی کے بارے میں قرآن کے تحے رضی اللہ عنہم ورحسوہم